اس کے بعد جو ہے چھے سٹیپ یہ جو ہے اسی کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ فرس جو ہے وہ سسٹم ڈیویلیمنٹ لائف سائیکل جو ہے ایس ڈی ایل سی اس کے اندر جو پہلا تھا سسٹم انویسٹیگیشن تھا کہ اس میں میں نے آلڈی کہا کہ اس میں بیسنس نیڈز بغیرہ جو ہے وہ آپ کو اس میں آپ نے ایڈنٹیفائی کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو کیا کیا جو ہے ضرور چیزیں جو ہے وہ ریکوائر ہیں کیا کیا آپ کو پرابلم ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے یہ ڈیلیوریبل ہوتا ہے اس میں ڈسین لینا ہے یا نہیں لینا اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو اپر کیس ٹول بھی گیتے ہیں یہ سٹیپ اور اگر نیکس سٹیپ ہے تو سسٹم کی انیلیسز ہے کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں یوزر ریکوائرمنٹ کیا ہوں گی آپ کی اورگنزیشن کے اندر کی جو اپلیکیشن آپ نے یوز کرنی ہے اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں یہ بھی اپر کیس ٹول کے اندر آتا ہے پھر تھرڈ جو ہے وہ سسٹم ڈیزائن ہوتا ہے یہ ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن اس کے اندر ہوتی ہے کہ کون کونسی چیزیں آپ کو جو ہے وہ ٹیکنیکلی چاہیے ہوتی ہیں لب انپورٹ آؤٹپورٹ کونسی ڈیوائسیں ہیں کونسی نہیں ہیں یہ سارے چیزیں جو ہے اس کو جو ہے وہ سسٹم ڈیزائن کہتے ہیں اور یہ جوائنٹ اپلیکیشن ڈیزائن جے ای ڈی کے اندر آتا ہے اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ پروگرامنگ اور ٹیسٹنگ ہوتا ہے کہ وہ جو سارا سسٹم ڈیزائن ہے اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں کمپیٹر کی لینگویج کے اندر اور اس کو پروگرامنگ کرتے ہیں اس کے بعد کیا وہ ہوا ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا وہ جو چیزیں ہمارے ہم نے جو ہے وہ چاہ رہے تھے وہ کیا اس کو ہم نے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کو implement ہوتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں وہ programming بھی convert ہو گئے اس کے بعد ہم نے ٹیسٹ کر لیا اس میں بھی کوئی issue نہیں آیا پھر ہم اس کو implement کر دیتے ہیں اس system کو یہ lower case tools کے اندر یہ چیز آتی ہے اس کے بعد پھر جب implement ہو گیا تو اس کے پھر operation ہے کہ اس کو ہم use کریں گے تو اس کا operation ہو گا اور ساتھ اس کی maintenance ہو گا رہا ہے کہ اس کے استعمال سے انگڑ بڑ آ رہی ہے تو اس کو ہم operation maintenance اس کی ہو گئے اب یہ جو ہے وہ software development life cycle جو ہوتا ہے اس کے advantages کیا ہوتا ہے اس کے در control ہوتا ہے کہ آپ organization کے اندر یہ software جو ہیں اس کے سریعے control کر سکتے ہیں مختلف چیزوں کو آپ نے control میں رکھا ہوتا ہے اس کی accountability ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی چیز کو accountable کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں آپ ہے اس کو آپ نے system کے اندر آپ کے organization کے اندر کیا کیا چیزیں use ہو رہی ہیں ان کو ان کے accountability رکھ سکتے ہیں پھر error detection ہوتی ہے کہ اگر کہیں جو ہے وہ کہیں problem آ رہا ہے کہیں جو ہے وہ equipment use کرتے ہوئے یا کہیں اور آ رہا ہے تو software کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ error detection ہو جاتی ہے اور آپ جو ہے وہ error remove کر سکتے ہیں اس کا جو ہے وہ drawbacks ہیں کچھ وہ دیکھ رہیتے ہیں اس کے drawbacks جو ہے کہ یہ inflexible ہوتا ہے یہ flexible نہیں ہوتا یہ inflexible ہوتا ہے جس طرح آپ نے اس کو design کر دیا system specification کے مطابق پھر یہ اس کے بعد جو ہے اگر کچھ agents وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ flexible نہیں ہوتا یہ inflexible ہوتا ہے پھر time consume ہوتا ہے کہ آپ نے application جو کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی چیز اور آپ نے identify کی کوئی needs کوئی اور آ گئیں تو پھر آپ کو پھر اور time چاہیے ہوگا جس میں آپ time consume ہوگا آپ کا اور آپ کا جو ہے وہ expensive ہو جائے گا کہ آپ دوبارہ اس میں code کریں گے وہ جیسے اس میں insert کریں گے اس پر time لگے گا آپ کا تو یہ time consuming اور expensive ہوگیا پھر اس کے بعد وہی ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے چیزیں جو ہیں وہ identify کر دیں اس کے coding آپ نے system بنا دیا پھر اگر کوئی چیز مزید identify ہوتی ہے تو اس کو یہ discourage کرتا ہے کیونکہ اس میں پھر آپ کو نئے سرے سے programming کرنے پڑتی ہے نئے سرے سے code modify کرنا پڑتا ہے نئے سرے سے changes کرنے پڑتی ہیں تو یہ discourage کرتا ہے چیزیں جب ایک دفعہ system بن جائے اب یہ جو ہے system investigation کو پھر اس میں یہ business problem سے شروع ہوتا ہے کہ کون کون سے business problem جو ہیں آپ کی organization کے اندر ہیں اور opportunities وغیرہ کون کون سے جو ہیں وہ require ہیں feasibility require جو ہے وہ analysis کے نتیجے میں اور پھر feasibility study کرنی پڑتی ہے system investigation کے اندر اور یہ deliverable ہوتا ہے go اور no go جو ہے وہ DCN کے ذریعے جو ہے یہ deliverable ہوتا ہے feasibility report کیا ہوتی ہے کہ وہ technically feasibility report ہو سکتی ہے کہ technically کیا کیا جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں اس کو require ہیں economically ہو سکتی ہے پیسے کے حساب سے ہو سکتی ہے کہ وہ کتنا expensive ہوگا اور کہ اس میں اس میں محسن انتشاہی ہوگی organization feasibility ہو سکتی ہے کہ اس organization کے اندر جو ہے اس کے جو environment کے اندر کیا یہ application جو ہے کیا یہ software جو ہے وہ suitable ہوگا کے نہیں ہوگا اس کا جو استعمال ہے کیا وہ suitable ہے کے نہیں ہے یہ organization feasibility ہوگیا behavioral feasibility یہ ہے کہ organization کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے behavior کے کہیں جو ہے یہ contradict تو نہیں کر رہے ہیں کہیں ان کے behavior سے ان کے جو ہے اس سے متسادم تو نہیں ہے یہ feasibility report کے اندر آگی ہے سسٹم analysis ہوتی ہے کہ یہ examination ہوتا ہے business کے problems کا کہ organization جو ہے وہ ان کو کس طرح information system کو استعمال کرتے ہوئے ان کو resolve کریں اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے system analysis کا کہ زیادہ سے زیادہ information اکٹھی کی جائے جو ہمارے existing system ہیں ان کو determine کرنے کے لیے اور پھر وہ information جو ہے وہ سارے کی سارے جب اکٹھی ہو جائے گی تو ان کی base پہ جو ہے نیا اور بہتر جو ہے وہ system کو design کیا جائے یہ بھی deliverable ہوتا ہے اور یہ system requirements کا ایک سیٹ ہوتا ہے جس کو جو ہے وہ user requirement بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کو system design ہے اس کو پھر سوڑا سا detail لے لیتے ہیں کہ یہ system کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو لے کر چلے گا اس طرح جو ہے وہ چیزوں کو task کو perform کرے گا یہ اس کا جو ہے وہ design ہو گیا یہ deliverable ہوتا ہے اس کا technical design جو ہے وہ چیزوں کو کیا specify کرتا ہے کیا چیزوں کو identify کرتا ہے کہ system کے outputs کیا ہوں گے inputs کیا ہوں گے user interfaces کس طرح کی ہوں گے hardware کون کون سے ہوں گے software کون کون سے ہوں گے databases کے بارے میں ہوگا telecommunication personal procedures کیا ہوں گے یہ blueprint ہو گیا سمجھ لیں کہ کسی بھی organization کے اندر جو ہے وہ کس طرح components جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوں گے کس طرح components آپس میں interlink ہوں گے یہ ان کا جو ہے blueprint اس کو system design کہتے ہیں پھر جو ہے system design کے اندر جو ہے وہ scope قریب ہوتا ہے کہ یہ function project کے اندر جو ہے جب ایک project continue ہو گیا تو اس کے اندر کوئی function آپ کو مزید چاہیے ہوتا ہے تو اس function کو اس project کے اندر add کرنا کہ جو already چل چکا ہے project اس کو scope creep کہتے ہیں اس کو programming اور testing ہے کہ system جو design ہے اس کے نتیجے میں جو ہم نے requirements جو ہم نے input output سارے جیسے ہم نے identify کر لیں اس کو اب computer کی language میں computer کی زبان میں computer کو translate کرنا کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں computer تک اس کے اپنی بات کو پہنچانا یہ programming ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ہم computer کی language use کر رہے ہوتے ہیں اب یہ سارے جیسے ہم یہ کر لیتے ہیں اس کے اپنی system design جو ہے وہ convert کر دیتے ہیں code کے اندر پھر اس کو ہم test کرتے ہیں اس کو check کرتے ہیں کہ کیا جو code بنا کیا جو design جو design تھا وہ code کے اندر صحیح convert ہوا کے نہیں ہوا اس کو ہم test کریں گے اس کو ہم check کریں گے اور اس کو testing phase کرتے ہیں اور اگر اس کے اندر errors بغیرہ ہوتے ہیں یا جو ہے وہ کوئی bugs بغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو ہم delete کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کا full flesh بہترین قسم کا جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ جب آپ کا software بن جاتا ہے تو اس کو ہم implementation کے لیے next phase جو implementation ہے اس کے لیے ہم جو ہے اس کو implementation کے لیے اس کو جو ہے وہ page کر رہتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا سسٹم بن جاتا ہے تو اس کو ہم implement کیس طرح کرتے ہیں اس کے جو ہے وہ تین جو ہے وہ strategies آج کل چل رہی ہیں اس میں جو ہے وہ ایک پہلا direct conversion ہے کہ جو آپ کا پرانا سسٹم ہے اس کو نئے سسٹم کے ساتھ نئے information سسٹم کے ساتھ اس کو simply replace کر دی جاتا ہے اس کو direct conversion کہتے ہیں palette conversion ہے اس کے اندر جو ہے کہ جو test کے group کے لوگ ہوتے ہیں جو user ہوتے ہیں test group کے نئے سسٹم کے اندر add کیا جاتا ہے اس کو جو ہے palette conversion کہتے ہیں پھر phase conversion ہوتی ہے اس کے اندر phases کے اندر جو ہے پرانے سسٹم سے نئے سسٹم کے اندر جو ہے وہ shift کیا جاتا ہے کہ کچھ phases بنائی جائیں گے gradually جو ہے وہ ان phases میں نئے سسٹم کے اوپر shift ہوا جاتا ہے جو چوتھا ایک سسٹم ہے جو کہ آج کل نہیں use ہو رہا وہ یہ ہے کہ آپ parallel کے آپ پرانا بھی جو ہے اس سسٹم وہ بھی use کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ جو ہے نئے سسٹم use کر رہے ہیں لیکن آج کل یہ سسٹم یہ جو technique ہے یہ implementation کی آج کل use نہیں ہو رہی اب ہم جو operation اور maintenance کی بات کر لیتے ہیں اس میں جو ہے operation کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ audit ہو سکتا ہے کہ جو ہم چیزیں access کر رہے ہیں جو سسٹم کی capabilities ہیں ان کے لیے audit ہو جائیں کہ جیس مقاصد کے لیے ایپ ایپ جو ہی یہ سسٹم جو تھا software develop کیا گیا ہے کیا ان کو جو ہے یہ fulfill کر رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کو جب run کریں گے اندیوزر اس کو use کرے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ کچھ errors آئیں گے ان کو جو ہے وہ debug کیا جائیں ان کے اندر جو ہے وہ کچھ updates ہوں گی جو ہے وہ margin رکھا جائیں جو ہے ان کو update کیا جائیں اور ان کی maintenance اگر کہیں کو problem آتا ہے تو ان کو جو ہے وہ maintain وہ کچھ اور methods ہیں جو کہ system development کے tools کے علاوہ ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا جو ہے joint application design ہے یہ جو ہوتا ہے dynamic system development method کے cycle کے اندر جو ہے یہ business کی ضروریات کو collect کرنا ہوتا ہے اس کے ذریعے جب اس company کے اندر یا نیا جو ہے information system بن رہا ہو اس کو ہم جو ہے وہ joint application design کہتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ rapid application development ہے یہ جب آپ کے پاس high budget ہو اور آپ نے دو تین مہینوں کے اندر جو ہے پرانے جو ہے information system سے نئے information system کے اندر آپ نے جو ہے جانا ہو تو آپ rapid application development use کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہوتا ہے آپ کے پاس اچھا خاصا budget ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو کر سکیں پھر اس کو agile development ہے agile development یہ ایک ایسی جو ہے وہ practices ہوتی ہیں جو company کے اندر requirement اور solution کو بنانے کے لیے use ہوتی ہیں organization کے اپنے جو ہے اور customer جو اس کے ہوتے ہیں organization کے اپنے لوگ یہ جو customer ہے ان کے collaboration سے ان کے استراک سے اندر user کے استراک سے یہ design کیا جاتا ہے اس کو agile development کہتے ہیں اندر development ہوتی ہے یہ sets ہوتے ہیں methods کے techniques کے اور development software کے tools ہوتے ہیں جو user کو allow کرتے ہیں کہ وہ software ہے اس کو use کر سکیں یہ red versus software development lifecycle کو دکھایا گیا کہ ہم نے software development cycle کو detail میں کیا کہ اس میں planning ہوتی ہے analysis ہوتی ہے design ہوتا ہے build ہوتا ہے test ہوتا ہے پھر deployment ہوتی جب کے red کے اندر جو ہے وہ jade ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے کہا اس کے business کی ضروریات کو collect کرنا ہوتا ہے اور اس business کے اندر نیا information system بن رہا ہوتا ہے اس کے معلومات ہوتی ہیں اس کے بات development requirement ہوتی ہے پھر design ہوتا ہے پھر develop ہوتا ہے test ہوتا ہے اور اس کے بعد user preview لیا جاتا ہے user جو ہے اس کے کیا feedback ہے اب ہم سسٹم development جو ہوتی ہے اس کے tools کی بات کر لیتے ہیں اس میں سب سے پہلا prototyping ہے prototyping جو ہے ایک experimental procedure ہوتا ہے جس کے اندر وہ design team ہوتی ہے وہ ideas کو paper سے digital form کے اندر تبدیل کرتی ہے جو paperwork ہے جو ہم implement کرتی ہے اس کو prototyping کہتے ہے اس کے بعد جو ہے وہ integrated computer assisted software engineering ہے iks اس کے اندر مختلف software techniques ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ وہ system development کے اندر helpful ہو سکے اس کے بعد component based development ہوتی ہے اس کے اندر مختلف components کو ایک ایسی approach ہوتی ہے جو software building کے اندر use ہوتی ہے اور اس کا focus ہوتا ہے design development اور component کے بار بار استعمال کے اوپر ہوتا ہے پھر last tool ہے object oriented development ہوتی ہے OOD ہوتی ہے اس کے اندر یہ بھی technique ہے code reuse کرنے کے لیے code minimize کرنے کے لیے تاکہ جو already جو write code ہے کہ object کو already define کر دیں اور object کا code لکھے ہوں اور ان کو ہم بار بار object already ہیں اس کو different جو ہے جو software development system development کے چیزیں ہیں ان کے اندر ہم ان کو use کر سکیں اور بار 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 object کے code نہ لکھنے پڑھیں پڑھیں object oriented development کہتے ہیں اس کے بعد vendor اور software selection کس طرح کرتے ہیں اس کے چھے پروسیجر ہوتے ہیں step 1 یہ ہوتا ہے کہ جو potential vendor ہے کہ ایسے کمپنیز کو ایسے vendor کو identify کیا جائے جو کہ آپ کو کمپنی کمپنی کو بنا سکے پھر اس کے بعد سیکنڈ step اس کے بعد ریکویسٹ فار پروپوزل کے ذریعے ہم یہ چیز چاہیے ہوگی اس میں ہمارا اپنی requirement کیا ہوگی اور اس کے بعد ہم نے جو ویڈر سے لینا ہے اس سارے چیزیں اس کا ایک criteria بنالیں کہ کتنے سے تک ہمیں require ہوں گی پھر اس کے بعد اندر وہ جو آپ کے potential vendors ہیں جنہوں نے آپ applications دیں جنہوں آپ بتایا کہ ہم آپ کو یہ چیزیں سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں ان کو ویڈرز کو اور ان کے packages کو کہ وہ سہولیات ہمیں دینا چاہ رہے ہیں مسال کے طور پر کہ وہ ہمیں application دے رہے ہیں سارج اس کی maintenance بھی دے رہے ہیں سارج میں اس کی cost اس کو بھی دیکھیں گے کتنی maintenance دے رہے ہیں سارے کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد اس کے اندر مطابق ان vendor میں سے vendor اور package کو چوز کرتے ہیں اور اس کے بعد خیف سٹیپ کے اندر ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں کونٹریکٹ کے ساتھ کتنے سال کا کونٹریکٹ ہوگا اس میں پرائیس کو نیگوشیٹ کریں گے اور مختلف چیزوں پر ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم چھتے سٹیپ کے اندر سرویس لیول اگریمنٹ بناتے ہیں کس لیول کی سرویس ہوں گی اس میں کیا چیز پروائیڈ کریں گے اس سرویس لیول اگریمنٹ کہتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہم بنا لیتے ہیں ان چھے سٹیپ کے اندر وینڈر اور سوٹفر کی سیلیکشن کی جاتی ہے کسی بھی اورگنزشن کے اندر